اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مای چینل اس ویڈیو میں مابلوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں ایک اور یو ایس اے کا سٹور بہت بگ سٹور ہے لوز اس کا نام ہے اور اس سے آپ کو جتنی آپ کے ریلیٹی چیزیں ہیں پلانٹس آپ کو چاہیے بیک یارڈ کے لیے کچھ چاہیے فرنچ یارڈ کے لیے چاہیے پلانٹس آپ نے کوئی سابی لگانا ہے آپ نے کوئی ویجیٹیبل لگانی ہے تو آپ کو ہر قسم کے پلانٹس ویجیٹیبل فلاورز روز فلاورز جتنے بھی فروٹس والے پلانٹس ہیں وہ سارے آپ کو ادھر سے مل جائیں گے تو ہمیں بھی چیری کا اور سٹرابری کے چاہیے تھے پلانٹس ہوں ہم وہی لئے نکلی آئے تھے تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا ہوں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ لوگ کو بھی دکھاؤں کہ یو ایس اے میں کس طرح کے سٹورز اور زیادہ دیت سے ہمیں پلانٹس مل جاتے ہیں ہمیں ہر طرح کی ویجیٹیبلز ادھر بہت کریز ہوتا لوگوں کو بہت زیادہ شوک ہوتا لوگوں کو بنسبت پاکستان لگانے کا پلانٹس ویجیٹیبلز فلاورز اگر اس سیزن میں چونکہ بھی سمر ہے سپرنگ سیزن ہے سوری سمر سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس سیزن میں بہت زیادہ لوگ لگاتے ہیں پلانٹس فلاورز ویجیٹیبلز تقریبا جو پاکستانی ہیں سب نہیں اپنے بیک یار میں بہت بڑے ہوتے ہیں ادھر میں جب کبھی اپنے ہاؤس کا ٹور کرواؤں گی تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بیک یار بہت بڑے ہوتے ہیں جو کافی جگہ ہوتی ہے ادھر تو جو پاکستانی ہیں انہیں زیادہ تر انڈین جو ہیں پاکستانی ہیں پنجابی ہمارے جو دوسرے ہوتے ہیں ادھر پنجاب والے لوگ انہوں نے کافی ادھر ویجیٹیبلز لگائی ہوئی ہوتی ہیں گھر میں کیونکہ اگر ہم بائے کریں تو بہت ایکسپینسیو پڑتی ہیں جن کے چھوڑے بچے نہیں ہیں جو فری ہیں گھر میں جاوو گھر نہیں کرتے کافی لوگوں نے میں نے دیکھا آکے کہ ادھر ویجیٹیبلز لگائی ہوتی ہیں دنیا گرین چیلی ہو گئی ایک پلانٹس ہو گئی فلاورز اس کے بعد اس کے علاوہ ٹوماتر قدو جتنے بھی ویجیٹیبلز ہیں عام وہ سمر والی وہ زیادہ لگائی ہوتی ہیں لوگوں نے گھر میں اور کیوکمبر ہو گئی سیلڈ ہو گئی سارا کچھ لوگوں نے بیکجار میں لگایا بہتا ہے تو پلانٹس بھی جو کافی لوگ لگاتے ہیں جو فروٹس والے پلانٹس ہیں لیمن لوگوں نے لگایا ہوتی ہیں پیج لگائی ہوتی ہیں انجیر بہت زیادہ لوگ ادھر لگاتے ہیں انجیر ایسی زمین ہے یہ کہ بہت جلدی اس میں جو پلانٹس ہیں وہ گروہ ہوتے ہیں بہت زیادہ گروہ ہوتے ہیں آہ ہم نے تھوڑا سا نا پتینا ہمیں میرے ہسپنڈ کے فرینڈ ہے تو انہوں نے پتینا دیا تھوڑا سا تھا میں نے ویسی لگا دیا بیک یار میں وہ تو وہ اتنا پھیل گیا اتنا زیادہ ہو گیا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اتنا ہم اس کو کاٹ دیں پھر بھی وہ پھیلتا چلا جاتا ہے اتنی اچھی یہ زمین ہے اس کے لیے پلانٹس کے لیے تو یہ دیکھیں فلاورز بہت بیارے آئے وہیں بہت اچھے آئے وہیں سیزن کے ایکسپینسیو لگتے ہیں جب ہم بائے کرتے ہیں تو ایکسپینسیو میں آپ کو اس کی پرائز بھی دکھاؤں گے کہ ایک پلانٹ کتنے کا ملتا ہے ایک پلانٹ ہمیں ملے گا ادھر مثلا ہم نے لیا تھا روز فلاور اس فقط تو میں نے شاید ویڈیو بنائی ہے نہیں میں دیکھتی ہوں ابھی تو اس میں اس کی پرائز تھی روز فلاور کیasm wives لسے چھوٹا تھا روز فلاور تو ٹونٹی ڈالر اس کی پرائز تھی تو دو ہم نے لیا تھے ہمیں 2020 کے ملے تھے اس کے علاوہ ہم نے لیا تھا انجیز کا پلانٹس وہ ہمیں ملے شاید 36 ڈالر کا اور اس کے علاوہ ہم نے لیا تھا سٹرابیری کے سٹرابیری کے دو لیے تھے سٹرابیری کے دو ہمیں ملے تھے چھوٹے تھے وہ پلانٹس تو شاید آئی ٹھنک نائن نائن ڈالر کے ملے ہیں دونوں تو یہ سسٹم ہے یہ پرائز ہوتی ہے در چھوٹے بڑے سائز اگر آپ بڑھا لیں تو زیادہ پرائز دینی پڑی کہ آپ کو اگر آپ چھوٹا لیں تو کام پرائز میں ملے گا آپ کو تو سوئل لیں گے ہم اس کو میں نے ہم نے پہلے کدائی کی پھر سوئل ڈالا پھر پلانٹس لگائے اپنے تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالی ان کو اچھے دیکھے سے گروہ جائیں وہ تو بہت زیادہ قریز ہوتا ہے میں بات کر رہی تھی لوگوں کو پلانٹس لگانے کا اپنے بیک یارڈ کو ریکوریٹ کرنے کا فرانچ یارڈ کو ریکور کرنے کا اور سوئل بہت زیادہ لوگی سیزن میں بائی کرتے ہیں ڈالتے ہیں پلانٹس بہت زیادہ لوگ لیتے ہیں فلاورز ایتے لوگوں نے بہت زیادہ لگائے ہوتے ہیں بقائدہ بیک یارڈ میں سوئنگز بچوں کے لیے جولے بچوں کے لیے گائے ہوتے ہیں سوئنگز لگائی ہوتی ہے ٹرمپلین لگائی ہوتی ہے تاکہ بچے پلے کریں کیونکہ پورا ونٹر ان لوگوں نے اندر بیٹھنا ہوتا ہے در سمر سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اس سمر کو